امروز نہیں رہے اب آپ سوچیں گے میں کس امروز کی بات کر رہا ہوں تو یہ امروز امرتہ پریتم کے امروز تھے امروز کا قصے کے بغیر امرتہ کی کہانی نہ ہوتی ساہر نہ ہوتے ان تینوں کی کہانی نہ ہوتی ہم سب نے یہ کہانیاں پڑھی ہیں لیکن آج امروز کے جانے سے عشق کا ایک ایسا ادھیائے ختم ہو گیا جس کو ہم نہ جانے کتنے عرصوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ امروز اور امرتہ کی پریم پتروں کی کتاب ہے جسے امروز نے ہی ایڈٹ کیا تھا اور اس کو نام دیا ہے دستاویز امرتہ اور امروز میں دس سال کا فرق تھا امرتہ دوہزار پانچ میں چلی گئی تھی امرتہ پریتم اور امروز آج چلے گئی امرتہ پریتم اور ساہر یہ قصہ ہم سب نے خوب سنے ہیں کہ امرتہ ساہر سے پیار کرتی تھی ساہر کس سے پیار کرتے تھے نہیں پتا اور امروز پھر ان کی بھوگی میں آتے ہیں وہ دس سال چھوٹی تھی اور قصہ یہ بھی ہے کہ امرتہ نے خود لکھا اپنی جیونی میں کہ وہ امروز کے ساتھ سکوٹر پر بیٹھ کے جایا کرتی تھی اور امروز کی پیٹ پر وہ ساہر لکھا کرتی تھی اور امروز یہ بات جانتے تھے لیکن کبھی انہوں نے کچھ نہیں کہا کس سے یہ بھی ہیں کہ امروز اور امروز ایک ہی گھر میں رہتے تھے الگ الگ کمروں میں چالیس سال انہوں نے گزاری لیکن یہ تیشدہ سی بات ہے کہ امروز نے امروز سے بہت پریم کیا بہن تہاں پریم کیا اور شاید امروز پریتم نے بھی ویسا ہی پریم ساہر سے کیا تھا لیکن ساہر نے کس سے پریم کیا یہ کوئی نہیں جانتا تو خیر تو میں کیونکہ امروز چلے گئے ہیں اور امروز صرف محبت کے لیے عشق کے لیے جانے جاتے ہیں امروز پریتم سے اور عشق میں چٹھیاں سب سے اہم ہوتی ہیں تو چٹھیوں کا یہ جو دستاویز ہے اس کا انٹرڈکشن امروز نے لکھا تھا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں امروز صرف امروز کے نام سے ہی جانے جاتے تھے آگے پیچھے کچھ نہیں چترکار تھے اس کتاب کے اندر ان کے ریکھانکن بھی ہیں اس میں ہیں تصویریں بھی ہیں کچھ تو سمپاتکی میں امروز کہتے ہیں کہ مجھے امروز نے جو پہلا خط لکھا تھا وہ صرف ایک لائن کا تھا وہ مجھے بمبئی میں ملا تھا جب میں گرودت کے ساتھ کام کرنے کے لیے شما اور دلی کو چھوڑ کر گیا تھا وہ ایک لائن یہ تھی بمبئی اپنے آرٹس کو جی آیا کہتی ہے جی آیا کا مطلب سواگتم اس خط میں امروز نے نہ مجھے کسی نام سے سمبودھن کیا تھا نہ ہی اپنا نام لکھا تھا جس دن یہ خط مجھے ممبئی میں ملا تھا اس دن مجھے لگا تھا کہ جیسے امروز کے استطع کا نام بمبئی بھی ہو میں امروز کو بہت سے ناموں سے بلاتا آ رہا ہوں بلاتا ہوں آشی سے لے کر برکتے تک کتنے ہی نام ہیں مجھے جو بھی سندر لگتا ہے میں اسی نام سے اسے پکارنے لگتا ہوں جو کچھ بھی شکتشالی لگتا ہے وہی اس کا نام رکھ دیتا ہوں جب میں نے زوربہ دی گریگ پڑھا تھا تب میں اسے زوربی پکارنے لگا تھا سپینش آرٹس گویا پر لکھے نوول دی نیکڈ ماجہ کو پڑھنے کے بعد کتنے ہی سمیں تک میں اسے ماجہ کہہ کر پکارتا رہا اس نام سے میں اب بھی کئی بار اسے پکار لیتا ہوں یہ نام شاید مجھے بہت اپنا اپنا سا لگا ہے بعد میں مجھے پتا چلا کہ مراتھی میں ماجہ کا ارث میرا ہوتا ہے شاید اسی لیے یہ بہت اپنا اپنا لگا ہے ویسے گھر میں رسوئی میں میں اسے برکتیں ہی بلاتا ہوں یہ سچ مچ میری برکت ہے میں صبحوں سے ہی نوکری نہیں کر سکتا اپنے کام میں کبھی کبھی کام کم بھی ہو جاتا ہے پر مجھے کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی مجھے تھوڑا بھی برکتیں کے سپرس سے بہت ہو جاتا ہے ایک رات کو باتے کرتے کرتے دو بج گئے اس دن صویرے سے ہی امرتہ کے کندھے میں درد ہو رہا تھا وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور میں اس کے پاس کھڑکی میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک بات جیسے بن گئی ہو ایک کتاب کی بات امرتہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی فائل سنبھالی اور اسی سمیں بستر پر بیٹھے بیٹھے کتاب کی تیاری شروع کر دی میں چکت ہو اسے دیکھتا رہ گیا امرتہ بلکل تازہ سوس دیکھ رہی تھی پیڑا جیسے دور ہٹ کر خود حیران تھی میں بھی حیرانی میں ہی اٹھا چائے بنا لی پھر چائے کا پیالہ دیتے ہوئے میں نے امرتہ سے پوچھا تم کس پر گئی ہو تو اس نے سہز بھاو سے اتر دیا خدا پر اس دن میں نے جانا کہ اس کا نام خدا بھی ہے پر اس نام سے میں نے اسے کبھی نہیں بلایا صرف دیکھا ہے دیکھتا ہوں جب بھی وہ کام کرتی ہے امرتہ کے شبدوں میں میرے محبوب میرے تصور میری ساری زندگی مجھے ایسی لگتی ہے جیسے میں نے تمہیں ایک خط لکھا میرے دل کی ہر دھڑکان ایک اکشر ہے میرا ہر سانس جیسے کوئی ماترہ ہر دن جیسے کوئی واقع اور ساری زندگی جیسے ایک خط اگر کبھی یہ خط تمہارے پاس پہنچ جاتا مجھے کسی بھی بھاشا کے شبدوں کی محتازی نہ ہوتی اور اس کے اترکت امرتہ کی یہ کئی ایسی رچنائے ہیں جو خطوں کی صورت میں ہیں جیسے سنہڑے ایک لمبی قویتہ جو ساہر کے خط کے آنے سے شروع ہوتی ہے یہ قویتہ اس نے انیس سو تریپن میں لکھی تھی اور انیس سو تریپن کو ہی سمر پہ تھے تو یہ انٹرڈکشن دیا امروز نے اس کتاب کا میں اس کو کچھ خط ہیں جو میں سناتا ہوں امرتہ پریتم کے جو خط ہیں امروز کے نام امروز کی شخصیت بہت بڑی تھی آسان نہیں ہوتا زندگی میں امروز بن پانا امرتہ پریتم کا خط ہے بڑھتے گئے آج میں تمہارے ساتھ میل نہیں کھا رہے ہیں تم مجھے اس جادووں سے بھری وادی میں بلا رہے ہو جہاں میری عمر لوٹ کر نہیں آتی عمر دل کا ساتھ نہیں دے رہی ہے دل اسی جگہ پر ٹھہر گیا ہے جہاں ٹھہرنے کا تم نے اسے اشارہ کیا تھا سچ اس کے پیر وہاں ہی رکے ہوئے ہیں پر آج کل مجھے لگتا ہے ایک ایک دن میں کئی کئی برس بیٹے جا رہے ہیں اور اپنی عمر کے اتنے برسوں کا بوجھ مجھ سے سہن نہیں ہو رہا ہے تمہاری عمرتہ یہ 1969 کا خط ہے اب اگلا خط چلیئے عمرتہ لکھتی ہیں میری تقدیر راجن کا اس تتو اس دھرتی پر کہیں نہیں تھا اس نے صرف میرے سپنوں کو اپنا بنا رکھا تھا اور پھر جس دن تم نے اشو پڑھ کر مجھے فون کیا تھا میں تمہارا راجن بول رہا ہوں اس دن یہ دھرتی کی بات بن گئی اس بات نے کرم بھی کیا ہے کہر بھی تمہاری نظر نے میرے اوپر سے برسوں کا پڑا ہوا کوہرہ جھاڑ دیا ہے اور آج جب میں اس نظر کو 900 میل کی دوری پر بھیج کر آئی ہوں ایک کوہرہ سا پھر مجھ پر پڑھتا جا رہا ہے یہ نظر جن مجبور حالاتوں میں مجھ سے بچڑی ہے اس کا احساس بھی میرے پاس ہے اور اسی کے سہارے تمہارے وچھو کے دنوں میں پڑھنے والے کوہرے کو میں اپنے اوپر سے جھاڑتی رہوں گی اور جب میرے سامنے پھر تمہاری نظر ہوگی میرے من کا رنگ اسی طرح گلا بھی ہو جائے گا تمہاری بیگم اب یہاں دیکھئے یہاں وہ خود کو کہتی ہے تمہاری بیگم یہ 1970 کا خط ہے اگلا خط یہاں لکھ رہی ہے وہ میرے وشواس پہلے خط میں انہوں نے لکھا تم جیتی دوسرے خط میں لکھا میری تقدیر اور تیسرے خط میں انٹرڈکچن دیا میرے وشواس اور پہلے خط میں انہوں نے لکھا تھا تمہاری امرتہ دوسرے میں لکھا تمہاری بیگم میرے وشواس تمہارے ملن نے میری کلم کی چنگاری کو شولہ بنا دیا کل نیپال نے اس کلمی آگ کا پھولوں سے ستکار کیا اور مجھے جتنے پھول ملے میں نے سارے کے سارے تمہاری یاد پر چڑھا دیا ہجر کی اس رات میں کچھ روشنی سی آ رہی میری اس قویتہ میں تمہاری یاد کی بکتی لپک لپک کر جل رہی تھی رات کو ساڑھے گیارہ بجے تک اسی روشنی کا ذکر چلتا رہا ساتھ ہی کتنی ہی نیپالی ہندی اور بنگالی قوتائیں بھی جگمک کرتی رہیں ایک فارسی کا شیر بھی تھا جس کا بھاؤ تھا ریگستان میں ہم دھوپ سے چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کر بھاگتے ہیں دھوکہ کھاتے ہیں تڑپتے ہیں پر لوگ کہتے ہیں ریت ریت ہے پانی نہیں بن سکتے پر کچھ سیانے لوگ اس ریت کو پانی سمجھنے کی گلتی نہیں کرتے وہ لوگ سیانے ہوں گے لیکن میں کہتا ہوں جو ریت کو پانی سمجھنے کی گلتی نہیں کرتے ان کی پیاس میں ہی کوئی کمی ہوگی ان کے ہوتھوں پر وہ شدت ہوگی وہ شدت نہیں ہوگی سچ میرے جیتی مجھے یہ سیانہ پر نہیں چاہیے مجھے اپنی پیاس مبارک ہے چاہے ساری عمر وہ مجھے ریگستان میں بھٹکاتی رہے میرے جیتی کو میرے پیاس کے چھلاوے کو میری ساری یاد پہنچے آشی کیا خوبصورت خط ہے نا سچ میں مر مر جائے آدمی ایک خط اور سنا دیتا ہوں میں اب یہاں وہ لکھتی ہیں راہی اب یہ جو خط ہے یہ سب سے فیمس خط ہے اس خط کا ذکر ہر کوئی کرتا ہے ہر کوئی پڑتا ہے راہی تم مجھے سندھیا کے سمیں کیوں ملے زندگی کا سفر ختم ہونے والا ہے تمہیں یادی ملنا تھا تو زندگی کی دوپہر کے سمیں ملتے اس دوپہر کا سینک تو دیکھ لیتے کارٹمانڈو میں کسی نے یہ ہندی کا وطہ پڑھی تھی کئی بار کئی لوگوں کی پیڑا کتنی ایک جیسی ہوتی ہے میری زندگی کے ختم ہو رہے سفر میں اب مجھے صرف تمہارے خطوں کا انتظار ہے میرا یہ انتظار تمہارے اس شہر بمبئی کے ظالم دیواروں سے ٹکرا کر ہمیشہ زخمی ہوتا رہا ہے پہلے بھی چودھا برس رام ونواز جتنے اسی طرح بیٹھ گئے باقی رہتے برس بھی لگتا ہے اپنی پنگتی میں جاملیں گے آج تک تمہارا ایک ہی خط آیا ہے شاید تمہیں کارٹمانڈو کا پتہ بھول گیا ہو روز وہاں میں تمہارے ایک اکشر کا انتظار کرتی رہی وہاں میرے لیے لوگوں کے پاس بہت شبد تھے دل کو چھو جانے والے پر انہوں نے انتظار کی چنگاری کو اور سلگا دیا اور جلا دیا مجھ سے اس کا سینک سہان آ گیا تین دن کے انتظار کے بعد مجھے بخار ہو گیا کل واپس آئی راستے میں ہوائی جہاز بدل کر سیدھے سفر کی سیٹ نہیں ملی تھی رات کو سوہ نو بجے پہنچی انتظار کر رہا تھا کہ پہنچنے پر کوئی سندیشہ تو ضرور میرے لیے ہوگا انتظار کہہ رہا تھا کہ پہنچنے پر کوئی سندیشہ تو ضرور میرے لیے ہوگا نہ جانے تمہارے لفظوں نے اتنی کنجوسی کیوں کر لی ہے آج کی ڈاگ دھی آ چکی ہے سوال کا جواب بننے والے مجھے اس چپ کا ارث سمجھا جانا انیس سو ساٹھ ہمیں اس میں ایسے خط ہے کہ میں چاہوں تو گھنٹوں پڑھ سکتا ہوں مہینوں پڑھ سکتا ہوں لیکن یہ خط میں نے اس لئے سنائے کہ ہم عمروز کو جان سکیں عمروز کو سمجھ سکیں آج ساہر بھی اس دنیا میں نہیں ہے عمرتہ بھی نہیں ہے اور اب جو آخری کڑی تھی اس پریم کہانی کی عمروز جن کا کردار میری نظر میں ان تینوں سے سب سے اونچا ہے عمروز بھی آجز دنیا کو الویدہ کہہ گئے تو آئیے عمروز کو یاد کرتے ہیں عمروز کو یاد کرتے ہیں اور ان خطوں کو پڑتے ہیں اور کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی میں کسی کے نام آپ بھی کوئی خط لکھ سکیں الویدہ عمروز موسیقی 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 موسیقی